دنیا پر چھ بیٹھے پنجابیاں تے لکائی دی ازادینو منن والیانو میاں عاصف اللہ السلام ست سری اکال تے نمستے دوستو آج جسی ایک اہم موضوع دے اتے حاضر ہوئے ہیں تو اڈا میزبان میاں عاصف علی آج جلیان علی باغ دے موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں جلیان علی باغ دے اتے سی گل بات کرانگے جلیان علی باغ پنجاب دی تریخ دا ایک وڈا دن صرف پنجابی نہیں ہندوستان دی تریخ دا بھی بہت وڈا دیں دے دنیا دے ویچوی ایدان دے واقعات جڑے ہیں بہت کٹ ہوئے ہیں ازادینیاں تحریکہ بہت چلیاں پر ایدان دا موقع بہت کٹ آیا آج جلیان دے اتے سی گل بات کرانگے گل بات کرانگے میرے نال موجودہ ناب احمد رضا صاحب پنجابی دے مہان دانشور اور بڑی شخصیت پنجابی پرچار دے سربراوی ہیں مختلف اخبارات اچھتے اداریاں دے ویچوی نا دے آرٹیکل بھی چھپ دے رہن دے مختلف موضوعات دے تے انہ دے نال اسی گل بات کرانگے جلیان آلے باغ دے ہوتے احمد رضا صاحب جی آیا نو اسی آج شریف لے کے آج سٹوریو دے ویچوکری آر ٹی وی دے بہت شکریہ آمد صاحب اچھا رضا جی پہلے اسی گل بات کرانگے جلیان آلے باغ دے متعلق کہ جلیان آلہ باغ ہے کی تھوڑی جیے دے بارے سانوں گل بات دسو پھر اسی اگلی گل شروع کر دے جی میاں صاحب اگر اسی کچھ جوگرافی آئی طور دے دیکھئے تے جلیان آلہ باغ ہے امرسر دے ویچو موجود ہے واقع ہے اور امرسر او ہی شہر ہے جتھے گولڈن ٹیمپل بھی واقع ہے سوید دے پوری دنیا دے تاس دے ویچو ایک تس ایک مذہب دی وجہ تو یہ بہت مشہور شہر ہے دوسرا جلیان والا باغ تھا جڑا واقع ہویا اس دی وجہ تو یہ شہر بڑا مشہور ہے وہ کتلام جڑا پنجابی آنڈا کیتا گیا اس دی وجہ تو یہ بڑا مشہور ہے باغ جڑا ہے ایک گولڈن ٹیمپل تو کوئی ایک ڈیٹھ کلومیٹر دور ہے اور ایت ہے تا کوئی جیوگرافی آئی ویو اگر اسی لینا چاہیے تو دوسرا ہے باغ باغ تے رہندا ہی نہیں ایت پنجاب دے تاریخ دی دکھ دردی ایک کہانی ہے جن دے بل جدو بھی اسی جاوانگے تے سبزے زی تھانسا انہوں لہو بیندہ نظر آئے گا اور دنیا تا شاید وید باغ ہوئے جنہوں اسی لال باغ کہہ سک دیا اور اج سو سال خاص چیز میں ایک دستہ جاوان کہ اج جس واقعہ نو جلے والا باغ دے نو جڑا جس وجہ تو یہ مشہور ہویا اس نو سو سال پورے ہوگا اور تاڑے شکریہ کہ تسی ہی اس دے پروگرام کر رہے ہو ہسٹری جنہی بھی دبائی جاوے وہ دب نہیں سکتی اسے ترہ پجاب دے ہسٹری دنال بھی جتنا دراؤ ہویا ہے لیکن جو سچ ہے وہ اسے ترہ تاڑے جد لوگ وہ اس نو بیان کر دے رہنگے اس نو کھنگال دے رہنگے اچھے جلیاں آلے باغ دے وچھ جڑا خون وغیا اتھے جڑا قتلیام ہویا پنجاب دی تاریخ دے وچھ ایک بڑا وڈا قتلیام سی خور بھی ہوئے واقعات پر جنہا اتھے نہتے لوگاں نو ماریا گیا جنہا دے کور کشوی نسی جڑے اتھے جمع ہوئے سی انہاں نو ماریا گیا انہوں تسی کتنا دیکھ دے و تاریخ دے وچھ ادھا کی کردار ہے ویکھو میاں صاحب چیزہ نو وکھن دے اور خاص کر سا نو جلیاں والا باغ نو وکھن دے دو انڈن ایک تیسی ان دے خاص محرکات ہوئے کھن گا کہ جنہا دے وجہاں تو بھی واقعہ ہوندہ ہے دوسرا کچھ واقعات ایسے ہوندے ہیں کہ جنہا دے پیچھے کوئی محرکات بھی نہیں ہوندے اور انہا دے پیچھے صرف اور صرف ظلم ہوندہ ہے ان انسان جو جانور بڑھدہ ہے تو وہ نظر آندہ ہے کہ ان دے پیچھے پھر کوئی کہانی نہ بھی ہوئے تو انسان دے جانور بڑھنا اساں نظر آندہ ہے ورڈ ور ون جڑی برطانیہ سرکار لڑتا ہے پوری دنیا دے نار او دے وچھ ہندستان تو جڑی فوج لئی جاندی ہے او کوئی دس لکھ دے قریب فوجی لئے جاندے جنہا وچھو صرف اور صرف پنجاب تو کوئی تین لکھ ستر ہزار دے قریب فوجی برتھی کیتے جاندے پنجاب بے فوجی کیوں دندہ ہے یہ تیب گیسی کرنگے یا ہندستان بے فوجی کیوں دندہ ہے او دے پیچھے کی کہانی ہے لیکن یہ بھی دس دے جائیے کہ انہا فوجیاں دے جڑی پنجاب تو لے جاندے او دے وچھ ایک لکھ نوے ہزار یہ مسلمان فوجی سن اور کوئی پچانوے ہزار دے قریب یہ سکھ فوجی سن اور کوئی چراسی یا پچاسی ہزار یہ ہندو دھرم دن ار تر لکھ رکھ دے سن سو جڑی بھی دھرم دن ار تر لکھ رکھ دے سن یہ تین لکھ ستر پنجتر ہزار یہ پنجابی سن جیڑا اس دے پالنگ بڑھیں اور اگر ایسی ویکھی ہے ٹوٹل ہندوستانیاں والے تے ہندوستان دے جیڑا دس لکھ فوجی اس جنگ دے وچھ لڑتا ہے او دے وچھ کوئی چھوہتر ہزار لوگ مارے جاندے کوئی باٹھ ہزار دے قریب زخمی ہوندے اور او دے پیچھے آس اے ہی سی کہ اگر ایسی اج برطانیاں سرکار دا اس سا بن کے او دے تخت او دے تاج نو سی بچاوانگے تے ہو سکتا ہے کہ کل نو آکے اے واپس اس جنگ توں جیڑی سان نو ازادی دے ایسی ایک لہر چلائی ہوئی ایک تحریک چلائی ہوئی ہے او سان نو ازادی دے دین یا ازادی نہ بھی دین تے جڑا مجودہ ایک سسٹم ہے او دے وچھ سان نو دے شراکت دے دین او دے حصے داری دے دین لیکن ہویا اس دے الٹ جو میں ہی جنگ مکدی ہے اس تو بعد آکے انگریز سرکار اوچھے اتکنڈے اپنا دیئے اور جدو اسی خاص وقت جانے ہیں جدے پیچھے ساریاں چیزاں سا نو کھیچ کے لائے جانے ہیں وہ ہے رولرٹ ایکٹ رولرٹ ایکٹ دس مارچ انیس سو انی نو یہ پاس کیتا جانتا ہے اور اتا نام سر سیڈنی رولرٹ دی وجہ تو یہ بڑھتا ہے جیڑا ہے جس دے وجہ تو کمیشن بنایا جانتا ہے سو اس دے نام تو یہ اگے بنایا جانتا ہے جس دے پیچھے یہ دسیا جانتا ہے کہ جتنیاں بھی ازادی دیاں تحریکہ ہیں یا جتنیاں بھی ازادی دے نام لےوا ہے انہاں دبا دیتا جا رہے ہیں دس اپریل نو پجاب دے دو وٹے تحریکی اسی انہاں جنہ دے نام لیندے جائیے کہ سیف الدین کچلو اور دوسرے سن ڈاکٹر ستے پال انہوں اس سے ایک قانون دے تحت گرفتار کر لیا جانتا ہے جنہوں عوام نہیں من دی اور عوام مصد خلاف اتجاج کر دیئے ڈپٹی کمیشنر امرت سر دے گھر دے سامنے ہزارہ لوگ اکٹھے ہوں دے اور انہوں منگ کر دیں انہ کے ڈپٹی کمیشنر سر دے نام ملاقات کرے اور انہ دو لیڈرانوں ازاد کرے لیکن ڈپٹی کمیشنر نہ تو انہوں نے ملاقات کردہ ہے اور نہ انہ دونہ لوگ انہوں ازاد کردہ ہے بلکہ کرایا ہے جانتا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کروائی جانتی ہے اور انہوں نے لوگ فائرنگ دے ڈڑتو پھر انہوں نے نیکل دن اور سیور لائنز بچ چلے جانتے ہیں جو دوتھے بھی انہوں نے فائرنگ کروا کے انہوں نے بکھیڑ دیتا جانتا ہے اگلے دو دن بھی اس سے تنہوں نے واقعات ہوندے ہیں نہ صرف امرت سر دے بچ بلکہ لاہور ایک بڑا اتجاج دی جڑی ایک لہر ہے وہ بڑ جانتی ہے لاہور دن آلنر کسور دے بچے ہوندے ہیں کسور ریلوے سٹیشن دے آزارہ لوگ اکٹھے ہوندے ہیں وہ دن آلنر گجرانوالا دے بچے جلوس کردے جانتے ہیں انہ ہی دو پنجابی لیڈر آنا دے گرفتاری دے خلاف تیرہ اپریل آ جانتا ہے تیرہ اپریل نو مارشل لا دیتی جانتی ہے جس دے تحت چار لوگ تو ود کی تے اکٹھے نہیں ہو سکتے اور اس دے اپروول اس ویڑے دے جڑے گورنر پنجاب ہیں سر مائیکل اوڈائر وہ اس دے منظوری دیں دے سو اگر ایسی دیکھئے کہ ایک اللہ دے پچھے کرنل یا جرنل ڈائر ہے تے اس انہو دے پچھے مائیکل اوڈائر جڑے اس ٹیم دے گورنر پنجاب ہے وہ بھی کھڑا نظر اندھے تیرہ اپریل نو جڑا مارشل لا دیتی جانتی ہے یہ دے بزائر اعلان تے کروایا جانتا ہے لیکن ایک وڈے ایریا دے بچ وہ کس طرح سوچ سکتے ہیں جدو میڈیا اتنا پاورفول نہیں سی چینلز نہیں سی کہ ہر بندے نو پتا چل جاوے سو اے تیرہ اپریل نو ہی یہ لوگ جلے ہم والا باغ اکٹھا شروع ہو جانتا ہے اور انہ دے اکٹھے اوڑ دی وجہ اس دن دے ویساکی دے تہوار ہے وہ ایک مذہبی تہوار اور ایک سکافتی تہوار دے تارتے منایا جانتا ہے رضا جی ایتے گل ہو گئی کہ تیرہ اپریل نو وساکی لی کٹھے ہوئے سکے ایک بڑی جیب جیتے میں چل دیا کہ کیا جانتا ہے کہ وساکی جیگے کللہ سکھان دے تہوارا ایدھے بارے چھوڑے کوئی تھوڑی جیگے گلوات کری ہے کہ کللہ سکھان دے تہوارا کے مسلمان دے بھی تہوارا جیگے کٹھے ہونا لے انتا ہے مرنے لے انت Beaہد تاہوارا کے مسلمان سے دہرے بارے چھوڑے دسوڑ لکہ junی تہوارا وضانی ہی اسے بارے چھوٹی جیدرہ جلد مرطون ہے ایم سوال ہے میاں سب جڑا سن لازمی کرنا چاہید ہے اور اس پوری جہدو اسی اس واقعن دیکھ دیا تھے وہ درمیان سوال اوبر کے حال اہل دانشتے سامنے بھی آمدہ ہے تیرہ اپرل نو جڑے لوگوں تھے کٹھے ہوندے مختلف اگر سی دیکھی یہ حسنی دلکھا ہے تو سن دو حوالے ملدے کچھ لوگوں کے اندنکہ ایک سیاسی ایمنٹ سی اور ان اس ویڑے دے جتنے کانگرس دے لیڈر سی وہ اسنو اپنی سیاست دے طورت اسنو استعمال کرنا چاہتے سی اس دن نو اور اس کر کے ہی واقعہ پیش آندا ہے جڑے ہزارہ لوگ ہوتھے کٹھے ہوندے لیکن اس طرح نہیں ہے وہ ویساکھی دا دن ہے ویساکھی والے دن سارے مزبان دے لوگ کٹھے ہوندے اور وہ دیجے خاص چیز جڑیہ سی دیکھاں گے کہ اگر ایک پولیٹیکل ایک ایونٹ ہے تو پولیٹیکل ایونٹ دے بچیاں دے اورتاں دے کام نہیں سی اس ویڑے تک دے اورت اجے تحریکہ دے حصہ نہیں بڑھی سی اور جل سے جلوسہ دے بچینی وڈی تعداد دے بچا عورتاں نہیں جان دیا سی یہ فرض گیتا عورتاں چلیاں بھی جان دیاں تو بچے نہیں جان دے سی ایک تسی کہہ سکتے ہو کہ ایک ثقافتی ایونٹ بھی ہے اور یہ ہے اور دے پیچھے یہ نہیں کہ سکھاں دے کلیاں دے ایونٹ ہے یہ پنجاب بردہ سنیاں تو ہزارہ سالہ تو ویساکی دے نار ایونٹ سے جڑیا ہے اور کنکان جدو پاک جان دیاں تو او دو ویساکی دے میلے پنجاب بردے میں شروع ہو جان دے سو اے بھی اس سے تنہ دے ایک ایونٹ سی یہ نہیں کہ یہ صرف سکھاں دے ایونٹ سی اگر تھوڑا جیہا ہور میں دستہ جاوہاں تے سوڑا سن نڈینوے نو جڑا ایک خالصہ پند دے بنیاد گرو گوبندھ سنگھ رکھ دے وہ تو بڑا باد اج رکھی جان دی ہے وہ اس تو پہلے تھے پنجاب دے اسٹی جڑے ہزارہ سال ہے وہ اس تو پہلے کئی سنیاں تک یہ ویساکی دے جڑا میلا ہے وہ منایا جان دا رہی ہے سو اے بھی ایک اس دن ویساکی میلا ہے اسی جن دے ہندو بھی سن مسلمان بھی سن سیکھ بھی سن سارے درما دے لوگ وہ تھے کٹھے سن دے جیہاں کھور گلوی ہے نا سر تو اسی یہ دیکھو رضا سر کہ اگر وہ سیاسی جلسہ ہندہ سیاسی کٹھ ہندہ ایک پاس سے مارشاللہ لگیا ہے دفعہ ایک سو چوالی لگی ہوئی ہے چار تو وعد بندے کٹھے نہیں ہو سکتے وہ دے اگینسٹ اگر لوگ آ رہے ہیں مضامت لی آ رہے ہیں رزسٹنس لی کٹھے ہو رہے ہیں تو انہوں پتا کہ سن روکیا بھی جائے گا وہ پھر نیانیاں کٹھے لے کے آگئے اور چھوٹے چھوٹے نیانیاں لے کے آگئے اور ناڑ اورتاں بھی لے کے آگئے یعنی دفعہ ایک سو چوالی مارشاللہ دے باوجود آنا وہ اپنے تھانچے چیز دستا کہ پھر کوئی اگر سیاسی جلسہ آنے سی گستے ہیں بلکل اس سے طرح دے بہت سارے چیزیں توڑے صاحب نے پہیاں دیا صرف انہوں نے تو انہوں ویکھنڈ دی لوڑ ہندی ہے یہ نہیں کہ ایک سائیڈ تھا جڑا کوئی سٹی جیسے نے لکھی ہے انہوں نے توسی اکھاں بند کر کے اسے انتسلیم کر لو بلکہ انہوں نے جدو توسی ویکھ دے ہوتے سوال اٹھ دے اور واقعی ہی میں سیز دا قائل ہاں میں سیز نو مندہ ہواں کہ ایک سکافتی ایونٹ سی اور ایک سکافتی ایونٹ نو جدو لوگ اکٹھے ہو جندے ہیں اس ٹائم پھر اسنو پولیٹیکل ایونٹ بنایا گیا ہے اور جدو بھی یہ پولیٹیکل ایونٹ بنایا بھی گیا ہے تو لوگ انتہائی پور امن ہیں جدو بھی کوئی ملے تے اندھا ہوں تے اتھیار چوکے کدے نہیں اندھا ہوں تا یہ شاید ہے کہ ہی پنجابی کلچر ہے ہی روایت ہے کہ ملے تے اسی بنگڑے پاندے ہونے ہیں اسی ہسدے ہونے ہیں نچھ دے ہونے ہیں خوش ہونے ہیں اسی ہوتے جنگہ لڑنڈ نہیں جاتے ہیں چلو یہ تے گال ہوگی کہ اس دن کی سی سیاسی کاٹ سی کہ وہ ساکھی میلا سی ساری گال باتا پہ کر لی کے میلا سی تو ہونے سی یہ گل کریں گے کہ آخر وہ واقعہ جڑا ہویا کیوں ہویا اسی اپنے ایجتے مہمان مہان دانشوار احمد رضا جی کو جانناں دے کوشش کریں گے کہ دس سو تھوڑے نوں تھوڑے ٹائم دے میں چلی وضاحت کرو کہ آخر یہ واقعہ ہویا کہ میں کی ہویا تو کتنا ہویا اس سے دن ہی مارشاہ لال جیڈی لگ دی ہے جس طرح ہم پہلے دس چکے ہیں لیکن لوگاں نہیں پتا ہوندہ لوگ جڑے تو اکٹھے ہوندے بچے اکٹھے ہوندے اگر انہوں پتا ہوندہ تو بلکل اکٹھے نہ ہوندے سو اکٹھے ہو جاندہ ہیں انہوں نے لوگاں بارے دس سیاں جاندہ ہے کوئی گھٹو گھٹ کو پندرہ ہزار لوگ ہیں اور وات توہ دے بھی ہزار لوگ ہیں شام تے ساٹھی چار وزے جنرل ڈائل اپنے کوئی پچانوے فوجیاں دے نارے آندہ ہے جنہ دے بچوں پنجاب مسلح فوجیاں جنہ کو ریفل بردار فوجیاں اگر اسی دیکھئے جنہ نے جنرل امالا باگ دیکھیا ہے تیچار چفیروں گریا ہے جنہ دے پنج دوسرے رستے بند دیں وہ سارے اس دن بند دیں نو لاکن صرف مرکزی دروازہ کھل لیا ہے جنرل ڈائل آندہ ہی مرکزی دروازے نو مشین گل لوا کے بند کر دیں دے اور اندر اپنے اپنے پوزیشنال فوجیاں نو کہندہ ہے اور بغیر لوکا نو یہ دسیاں کہ تسیتھو نکل جاؤ تسیتھے کٹھے نہیں ہو سکتے یہ اپنی فوج نو فائرنگ دا حکم دے دن دے اور یہ فائرنگ شروع ہو جن دیے دسیاں جن دے ہیں کہ فائرنگ دا دورانیاں کوئی دس تو پندرہ منٹ ہیں دس تو پندرہ منٹ سولہ سو پنجاب فائر کیتے جن دے اس دوران مختلف لوگ اپنے جاناں بچانواستے اپنے بچیاں نو لے کے وہ جڑے بند دروازے ہیں وہ نہ دو پروچڑن کے نکرن دے کوشش کر دیں لیکن وہ نہ نو بھی گوڑیاں ماریاں جا دیا وہ نہ بچیاں نو بھی گوڑیاں ماریاں جا دیا جڑے انہوں نے پکڑے ہون دن لوگ جتنے دوڑ رہے ہون دن بھاج رہے ہون دن بھاجنا سنجھ وہ نہ سب نو گوڑیاں ماریاں جا دیا ہر سائیڈ دے جیڑا لوگ بندہ ہوتھو نکل رہی ہون دا وہ نو گوڑیاں دا نشانہ بنایا جا دا اور یہ دے اندر اگر اسی آج بھی جلے مالا باگ جائیے تے کو کھو ہے جس نو اردو دوچ کوئاں کیا جا دا اس کوئے دے بچ لوگ چھاڑا مار دیں جدو اپنے اپنے بچ دے ہوئے نئی نظر آن دے اس کوئے دے بچ جدو لاشاں کٹیاں جا دیا بات دے بچ تے ساؤتو ود اوٹھو دیا لاشاں جن دے بچ آورتاں بھی شامل ہیں بندے بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں اوٹھو لاشاں کٹیاں جا دیا یہ واقعہ ہو جاند ہے اس واقعے تو بعد کتنے قتل ہوں دیں اندرس جڑے افیشل سن دسے ہو جاند ہے وہ تین سو اناسی لوگ قتل ہوئے اور ازاد ذرا ہے جدو اسی دیکھ دیا جڑی کانگریس دی رپورٹ ہے یا باقی جتنا اس ٹیم در میڈیا ہے وہ دس دا ہے کہ گھٹو گھٹ لوگ پندرہ سو قتل ہوئے اور ود ود اٹھارہ سو لوگ قتل ہوئے جڑی کے انگریز ڈاکٹر ہے او دے بکول اٹھارہ سو لوگ اس واقعے دے بچ قتل ہوئے اور یہ ایسا واقعہ ہے جتے انسان قتل نہ بھی کیتے جاندے تو شاید مقصد حصل کر لیا جانا سی کیونکہ اس ویڑے دا مقصد ہے سی کہ لوگانو کٹھے نہ ہون دیو اور ہوای فیرنگ کر کے بھی لوگ اپنے اپنی تھاماتے نکل سکتے سی اچھا رضا جی ایتے گل ہے ایک اچھا رضا جی ایتے گل ہے اچھا بھی کوئی ادنا دا باکیاں ہونڈا تے کٹو کٹ کر کے فگر دسے جاندے سرکاری فگر نو اسی عام طورتے ہی کہندے امیڈی آرلے کہ انہوں اسی پانچ دینال زرب دے لیے تے ساڑے سولہ سو جڑے گوڑیاں دسے جاندے ہوئی تے گونا دی رپورٹ آنا جڑے تو خال ملے پتہ نہیں باکی کتے چلے گا کننے گولی چلے گی کننے لوگ پیراں تھے لے آ کے مر گئے جیدوں لوگ پانچ دے تھے لے آن دے بچے ڈے پیر کی سیدہ ساکھ اٹھے گیا بہت امیدے مسلم دے اچھا اس تو بات پھر جیڑا اگلے دن گجران لے دے بچے جا جاندے او دے اتھے گولی چلے جاندی آ اتھے بھی درجنا بندے مر دے آ اتھے ہوای جات سدے جاندے آ کسور اچوی اندہا کسور اچوی اندہا اچھے اس وقت پھر جاندے آ اچھے اے تے وہ ہے اس حد تک اتھوں بعد واقعے تو بعد جیدوں اٹھا اپناک واقعہ ہو گیا حالانکہ جنگ آندا بھی ایسو رندا کہ سویلین نو نہیں مارے آ جاندہ او تو بعد انکوائری کمیشن جیڑا بندہ او تے بارے تھوڑا جی گال کروں کہ کی او دے ویچ کو انصاف دے پکازے پورے ہو سکے نیا مل سکے لوگ پانوں یا وہ گونگڑا تو مٹی چاڑنے لی گال سے اچھے اس واقعے تو بعد جیڑا کی نوکاری کمیشن بنایا جاندہ ہے او سیکٹری آف سٹیٹ جیڑا انڈیا واسطے ہوندہ ہے او دی سربراہی دے وچ بنایا جاندہ ہے اور جدو اس واقعے نو کھنگالیا جاندہ ہے او دے وچ وجہ صرف اور صرف اینا دیکھ نفسیاتی کیس جنرل ڈائر اور پنجاب دے گورنر مایکل ڈائر دا او سامنے آندا ہے کیونکہ او دھے یہ مندہ ہے آکے کرنل ڈائر کہ لوگا نو میں بیسے بھی ایتھو تیتر بیتر کر سکدا سی ای جڑا مجمع سی میں اس نو کھلار سکدا سی لیکن میں اس نو جڑا ایتھے قتلام کروایا ہے وہ لوگا نو خوف زدہ کران واسطے کروایا ہے تاکہ اس طرح دی بغاوت کو ساڈیا سے پاسے وہ ہور نہ پھوٹ سکے انکاری کمیشن دے وچ بلکل آکے مندہ ہے اس تو بعد پھر اس نو جنرل ڈائر نو کرنل ڈائر نو بجوا دیتا جاندہ ہے انیس سو وی دوچ باپس اس نو برطانیہ بجوایا جاندہ ہے اور میں دستہ جاوان کے ایک کرنل ڈائر کوئی اس انگلستان تو نہیں آیا سی ایک کرنل ڈائر دی ساری زندگی اس سے خطے دوچ گزری سی اور مریدہ جمپل سی اور اس تو بعد مریدہ نال نال شملہ اس دی بہت ساری حیاتی گزر دی ہے اور اس دے جڑا ایتھے اکتی سالا جڑا ایک فوجی کیریئر ہے وہ سارا اس سٹیٹ دے اندر گزردہ ہے ہندستان دے اندر گزردہ ہے پنجاب دے اندر گزردہ ہے سو اکتی ایتھو دے جمپل کسے بھی دردی دے جمپل اونا دے ہتھو اس طرح لوکان دے قتلام وہ ایک بڑی عجیب مثال ہے لیکن اونا دے زینی اندھے دی پچھے سی دیکھ دیاں وہ ایک کو ہی ہے کہ رول کرو چاہ جس طریقے مرضی کرو یہ دے محرکات چوی چلے گیا یہ دے بیک گراؤنڈ چوی چلے گیا کی ہویا کیوں ہویا کیوں ہویا ساری دل بات کر لئی اس دن کی ہو رہے آسی پر ایک گل بیچے رہ گئی اسی اج دے اپنے محان دانشوار احمد رضا جی کو لوگ جاناں گے کہ اے دستوں کے پچھے گل کی سی صرف لوکان دے کٹھے ہوندے اتھے فیرنگ کر دینا یہ دی کوئی حالے تاک سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہاں کرنلڈ ڈائر دیڑا سی گا پاگل سی گا زینی تا عورتیں مفلوج سی گا درندہ سی گا سارا کچھ سی گا پر ایتے باوجود آخر ہو کیڑی گل سی چیڑی او دے زین چوی بیٹھی ہوئی اس دے برطانیہ سرکار دے زین چوی بیٹھی ہوئی اسی کیڑی کیفیت سی ہو او دے باری تھوڑا جیا آج سانو ذرا دستوں کے کی ہو گل سی کہ انہا نے فیرنگ کرائی ڈریکٹ فیرنگ کرائی دیکھو میاں صاحب کلہ جنرل ڈائر اس دے بچی نوال نہیں ہے جنرل ڈائر یا کرنل ڈائر او فرانٹ تے ہے لیکن ان دی بیگتے سانو گا کدھی نہیں بولنا چاہی دے کہ جیڑا اس میلے دا وائس رائے ہے وہ بھی ہے اور جیڑا حکم نامہ جاری کر رہی ہے وہ گورنر پنجاب ہے وہ مائیکل او ڈائر جیڑا ہے اس سارے او دے آرڈر تے ہو رہی ہے وہ اگر آرڈر نہیں دے رہی ہے اور جدو وہ واقعہ ہو جانتا ہے تو اس تو بعد وہ اس نے جسٹیفائی کر رہی ہے کہ ایک کریکٹ واقعہ ہے جو ہویا ہے یہ بلکل اسے طرح ہی ہونا چاہیے تھا اوڑے دے پچھے اگر اسی دیکھئے کہ کیوں ہویا کس وجہ تو ہویا کیڑا ڈر سی کیڑا خوف سی انگریز سرکار نوں جنہاں نے ایک قتلام کیتا تو وہ کوئی وجہ سارے سامنے نظر آن دی ہے کیونکہ گورا جدو پنجاب نوں اتھے آکے اپنا کنٹرول سنبھال دا ہے پورے ہندستان فتح کرن تو بعد تو آخری جڑی سٹیٹ یا آخری ملک یا صوبہ وہ جڑا فتح کردہ ہے وہ پنجاب ہے اور پنجاب دے فورا ہی بعد اتھے جڑی اٹھانہ سو ست بنجا دے ایک بغاوت جڑی اتھے برپا کردہ ہے پنجاب پورا جڑا صرف لاہور تو اگر نکڑی ہے تو پورا پنجاب اندھے جڑے بار دے بارہ تیرہ ڈس ٹیکن اور اگر ملتان تک دا یہ پورا ایریا جڑا میدان جنگ بندہ ہے یہ سامنا اس ویڑے دے گوڑن اوکھا ہو گیا اسے اور یہ جنگ کو دو چار دن دی نہیں سی یہ جنگ تے رائے احمد کا کھرل دے شہادت تو بعد سنتی یا تھتی دن پھر بھی جاری رہن دی ہے اور یہ پورے علاقے دے کوئی کبھی اللہ ایسا نہیں سی جڑا اس جنگ دے حصہ نہیں سی لوگ دے اچھ کہن دے کہ انگریز نے جگیردار بنا لے فلانا جگیردار بان گیا فلانا جگیردار بان گیا لیکن شاید پنجاب دے اس کردار بھول جان دے جڑا اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی دے وچھ اوپر کے سامنے آ رہی ہے سی گوڑن او ایک خوف سی کہ اگر اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی بہت سارے دانشوار جس تنو نام دین دے کہ اگر اس طرح دی کیفیت کو پیدا ہو جان دی ہے تے پھر اس نو کمیں سنبھالے آ جائے گا سو او ایک ڈر اور خوف دی کیفیت پیدا کرن واسطے انہیں واقع کیتا لوکان دا قتلان کیتا کیونکہ اس تو بعد جیڑا جنرل ڈائر اس تو پچھا جاندہ ہے کہ تو یہ کیوں کیتا تی جنرل ڈائر یہ مندہ ہے کہ میں ویسے بھی لوگاں دوڑا سکتا سی لیکن میں اس لیے کیتا کہ لوگ پھر دوبارہ کٹھے ہون گئے اور جو دوبارہ کٹھے ہون گئے تے میرے تے حسن گئے سو اے دے ویچے ایک تے نفسیات جیڑی سانو جنرل ڈائر اور اس ویڈے دے گورنر پنجاب مایکل ڈائر انہیں ساڑے سامنے آن دی ہے اس دے پچھے نال نال انہیں دے خوف بھی سی تو اس خوف انو دبان واسطے اے دے سارا اس سارا جڑا قتلام ہے اکرائے گیا ایتھے رزا جی دے ہوتے تھے تو اسے بڑی تفصیلی گالبات کر لی کہ قتلام کیدہ ہویا کنہ ہویا کنڈہ بڑا ہوتے اس دے ظلم ہویا پر اس تو بعد آیا کہ ایک جنرل ڈائر جڑا سی گا اس کم کرنل سی کرنل ڈائر ایتھے شرمندہ ہویا کہ ٹیٹھ ہو کے انہیں اگلے دن پھر ایک اور کم شروع کر دیتا کیا جاندہ کہ امرے سارا جان گلیاں دے ویچے پھریا ہوتے جا کے لوکا نو تمکیاں دن دا ریا دراوے دن دا ریا تقریر کر دا ریا ایک او دی کی زبان سی تے او دے ویچے انہیں کتنا دیر جڑے الفاظیوں وردے انہوں نے کی کہنا سی او دے ویچے اس تقریر دے بارے چھوئے تھوڑی جی گال کرو جی جدو اس قتل عام نو چپوئی گھنٹے پورے گزر جاندن اوستو بعد کمشنر لاہور اور کرنل ڈائر ای امرے سار دی گلیاں دے ویچے جو جا کے تقریر کردہ ہے یا تقریر ہندی ہے او دے لفظ دیکھ کے ہر پنجابی دا سینہ سڑدہ ہے اور اکھاں بلدیاں او لفظ کی ہن اے میں تن سنا دا you people know you people know well that I am a spy and soldier do you want war or peace if you wish for a war the government is prepared for it and if you want peace then obey my orders and open all your shops else I will shoot for me the better field of France اور امرت سار is the same کہ میرے لئی امرت سار ہووے یا فرانس دا میدان جنگ ہووے وہ اکھو جیا ہے I am a military man and I will go straight neither shall I move to the right nor the left speak up speak up if you want war in case there is the peace my order is to open all shops at once you people talk against the government and person educated in germany and bengal talk sedition i shall report all these obey my orders i do not wish to have anything else i have served in the military for over three years i understand the indian spy and sick people very well you will have to obey my orders to observe peace otherwise the shops will be opened by force and rifles you will have to report to me for the badmash i will shoot them obey my orders and open shops speak up if you want war you have committed a bad act in killing the english اور آخری اس دا فکرہ اس شخص دا نوٹ کرو the revenge will be taken upon you and upon your children ایسی لینگویج کرنل ڈائر دی ہزارہ پنجابیاں دے کتلام تو بعد اگلے چووی گھنٹے بعد بھی اس بندے دے زین دے وچ کوئی شرم و حیاء نہیں سی اور امر سر دے گلیاں دے وچ اونا پنجابیاں دے خون تے کھڑا ہو کے پھر اونا دمکا رہی ہے پھر تریٹ کر رہی ہے ایسی ساڑی آج دی جلیاں والا باغ دے باریچ گلبات جیڑی سو سال پورے ہونڈو جلیاں والا باغ دے واقع نو اسی آج دے گلبات کی تی اپنے سٹوڈیو چ بے کے پنجابی پر چار ٹی وی دے تے ہونڈ اخیر لی گل میں اکرانگا کہ مطالبہ دنیا اوپر دے پنجابیاں اللوں جڑا ساڑے اللوں پنجاب اور پوری دنیا چرین پنجابیاں اللوں جڑا مطالبہ برطانیہ سرکار تو جڑا ہمیشہ کر دے رہے ہی سی تے ہونڈ پھر انو موزورو شورنل چکنا چاہنے ہیں کیوں دے ہوتے سرکاری طورتے مافی منگے صرف پھول چڑا کے جانا ملکہ برطانیہ دے اسی آدگار تے کافی نسی انو چاہی دا کے بقیدہ طورتے مافی منگے اس واقعے دے ہوتے کیونکہ ایک گورنر دے آڈر تے ہویا انکوائری کمیشن بھی بڑھے اور سرکار دے ملازم نے کیتا ایک اور گالوی دنیا میں کردما کہ اسی تے مافی منگر دا مطالبہ کر دے ہیں پنجابی ہونڈ دے نا تے ساری دنیا دے پنجابی مطالبہ کر دے ہیں برطانیہ سرکار تو کے مافی منگے پر آج کل پارسرکار بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ مافی منگے برطانیوی حکومتوں نہ دے کونو پھر گل تھی کہ مافی منگنی چاہی دی ہے پر پارسرکار کون ان دے گل کرنا لی وہ پہلے اپنے گولڈن ٹیمپل لے وکے دی پنجابی مانگے بھی جڑا ہوتے پنجابیان دے کتلاہ انہیں کیتا سی وہ تھے ہزارہ دے سا آپ نے پنجابی جڑے مارے سی گولڈن ٹیمپل دے وچے پہلے وہ اپنی مافی تے منگے دے تو کی کیتا پھر جا کے اس جلیاں لے باغ دے ماما بنن دے کوشش کریں حالے انہوں کوئی حق نہیں پہنچ دے مطالبہ کرن دے اے مطالبہ اوڈوں کریں جنہوں سن چوراسی آڈی مانگے لے گی اس دوں بعد وہ اے دی مافی منگے دے بھی مطالبہ کرن دے حق دار ہوئے گی تے پنجابی صرف اسی نہیں صرف ہندو پنجابی نہیں مسلمان پنجابی نہیں سیکھ پنجابی نہیں ہر پنجابی سائی یا کوئی ہو رہا جیڑا ہویا وہ سارے اے مطالبہ کر دےیا کہ جلیاں لے باغ دے برطانوی حکومت جڑی یا مافی منگے بقیتہ مافی منگے اور سرکاری طور تے جنرل ڈائرنوے دا مجرم بھی قرار دے تے پنجابیاں دے کوڑوئے دی مافی بھی منگے تے اے سی ساڑی آج دی گل بات اے دے نال اپنے میزبان میعاصف علی نو اجازت دے شکریہ دا کرنا میں آج اپنے مہان پرونے احمد رضا جی دا جڑے ایتھے تشریف لے ساڑے سٹوڈیو ایتھے انہوں نے دے گل بات کی تی تے اسی پھر حاضر ہواں گے کسے اور ٹاپک دے او دوں تک رب رکھا